اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ ناظرین و سامین و حاضرین السلام علیکم آپ پاکستانی مشہور ڈراما دیدن کی اپیسوڈ نمبر سکس دیکھ رہے تھے ریشم کباب ریشم کی شادی زبردستی کر دیتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ریشم و زرداب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں شادی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تم ہمارے لیے مر گیا ہے ریشم بھی خود کو پتھر کا کر لیتی ہے سارا سارا دن معذور ساس کی خدمت کرتی ہے سسر کی خدمت کرتی ہے مگر پھر بھی عزت نصیب نہیں ہوتی ریشم کا شہر روزگار کیلئے ملک سے باہر جاتا ہے اور ادھر سے اس کے منعے کی خبار آتی ہے گھر والوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں مگر ریشم ہر قسم کی کیفیت سے آزاد ہو چکی ہوتی ہے نہ اسے خوشی کا احساس ہوتا ہے نہ اسے غم کا احساس ہوتا ہے ادھر زرداب ریشم کی شادی کے بعد جو گاؤں چھوڑ کر چلا جاتا ہے جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ریشم بیوہ ہو گئی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے آپ ہی ماں کو کہتا ہے تم ایک بار پھر جاؤ اور اس کا رشتہ مانگو ماں انکار کر دیتی ہے کہتی ہے کہ اب اس کے وارث اس کے سسرال والی ہیں ماں کے انکار پر وہ ریشم کو ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے چل ہم دونوں گھر سے بھاگ جاتے ہیں لیکن ریشم انکار کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی عزت زیادہ پیاری ہے میں بھاگ کر اپنے اپنے پر بدنامے کا داغ نہیں لگا سکتی ہے ادھر جوان بیوہ ہو پر اس کے سسرال والی بھی نظر رکھتے ہیں اور ہر وقت خوف کا شکار رہتے ہیں کہیں یہ بھاگ نہ جائے وہ لکڑیاں چننے جاتی ہے کپڑے دھونے جاتی ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں پر ریشم کی سہیلی پلوشہ شادی کے بعد شہر چلی جاتی ہے بڑے غریب ہوتے ہیں ایک گھر میں نوکری کرتی ہے اس کا شوہر ڈرائیوری کرتا ہے اس کی مالکن کا بیٹا ایک دن اس کی فوٹو لیتا ہے اور اس کو فوٹوجینک چہرے کو دے کر بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کی مزید تصویریں لیتا ہے بدلے میں اس کو پیسے دیتا ہے وہ پیسے دے کر خوش ہو جاتی ہے اپنے شوہر کو دیتی ہے اس کا شوہر بھی خوش ہو جاتا ہے اور وہ خود فوٹو بیچ کر بہت سارے پیسے کماتا ہے اور پلوشہ کو دیکھ کر مارڈنگ کے لیے ماناتا ہے پلوشہ کا شوہر شک میں پہلے آ جاتا ہے مگر پھر پیسے دیکھ کر نرہ پڑ جاتا ہے پلوشہ کو اجازت دے دیتا ہے گھر میں پیسے آنے کی وجہ سے پلوشہ کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں ان کا رہن سہن بول چال کپڑے کھانا پین ہر وقت بدل جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگ جاتے ہیں ادھر زرداب کو ریشہ کا پیسے کرتے ہوئے ایک دنی ریشم کا شوہر دیکھ لیتا ہے زرداب کی پٹائی کرتا ہے ریشم زرداب کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی بیوی جو معذور ہوتی ہے گلم کئی اس کو روک لیتی ہے اور پستور کو چھپا دیتی ہے اب کہانی میں ٹویسٹ یوں پیدا ہوتا ہے ریشم جو دل و جان سے سسرال والوں کی عزت و خدمت کرتی ہے مگر وہ اپنے سسرال والوں کے دل کے اندر چھپوئی خباست کو نہیں جان پاتی گل باز کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوتی اور ریشم کا جو شوہر ہوتا ہے وہ گلم کئی کا پہلے شوہر سے بیٹا ہوتا ہے اس لئے اب وہ اپنی بہو سے جو اس کی استطیلی بہو ہوتی ہے غیرت کی نام پر نکاح کرنا چاہتا ہے ریشم یہ سنکا تڑپ جاتی ہے باپ سے فریاد کرتی ہے لیکن اس کا باپ بھی پیسے کے لالشی میں کہتا ہے تم شکر کرو وہ تم سے نکاح پر راضی ہے اور نہ ایک بیواز سے نکاح کون کرتا ہے زردہ بھی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کیا ریشم اس نکاح پر مان جاتی ہے اور زردہ بھی اس فیصلے کو قبول کر لیتا ہے یا پھر دونہ مل کر گھر سے بھاگ جاتے ہیں دیکھئے اپیسوڈ سیمون اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹس بھی